جہنم کا نام ہے جہنم کا نام ہوئے سے اگر ہم دیکھیں تو جہنم کے مشہور دو نام ہیں ایک تو جہنم اور دوسرے اننار جس کا زیادہ ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہنم کا تذکرہ سورة الفجر میں بھی فرمایا ہے آیت نمبر تیس میں جہنم کو اس دن لے کر لایا جائے گا اور اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا مگر اس کے لئے کہاں نصیحت حاصل کرنا ہے انہیں نصیحت حاصل کرنے کا وقت نکل گیا یہاں اللہ تعالیٰ نے جہنم کو جہنم سے موصوم کیا اور بہت سے آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا لفظ استعمال کیا ہے اسی طریقے سے نار کے بارے میں بھی وہاں ساری جگہوں پر اللہ نے نار کا تذکرہ کیا ہے وہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پہلے نشست میں پڑھی ہے سورة بخرا کی اس میں اللہ نے فرمایا ہے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ الْحِجَارَةِ عِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اگر تم نہیں کر سکتے ہو اور ہرگز نہیں کر سکتے ہو تو تم نار سے بچو یہاں اللہ نے جہنم کو نار کہا ہے تو جہنم اور نار یہ زیادہ مشہور اس کے نام ہے لیکن اس کے علاوہ اور کئی نام ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے جن میں سے ایک نام ہے الجحیم چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہیم کے نام سے بھی جہنم کو محصول کیا ہے اور جہیم کے معنی ہوتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا چونکہ آگ یہ جہنم کے بہت بڑے عذاب ہے اس لئے اس کو جہیم یعنی بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا اللہ نے فرمایا سور نازیات کی آیت نمبر سنتیس ہر تیس سنتالیس جس نے شرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تو اس کا ٹھکانہ جہیم ہے اسی طریقے سے ناظرین کرام جہنم کے ناموں میں سے ایک نام خطمہ مانے چور چور کر دینے والی ریزہ ریزہ کر دینے والی ٹکڑا ٹکڑا کر دینے والی چکنہ چور کر دینے والی چونکہ جہنمیوں کو ٹکڑا ٹکڑا اور ریزہ ریزہ کر دے گی اللہ نے فرمایا سورہ حمزہ آیت نمبر چار سے لے کے ساتھ تک اللہ نے کہا ہرگز نہیں ضرور بضرور یہ ڈالا جائے گا خطمہ میں ڈالا جائے گا خطمہ چور چور کر دینے والی ریزہ ریزہ کر دینے والی چکنہ چور کر دینے والی اللہ نے کہا خطمہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے تمہیں معلوم خطمہ کیا ہے نار اللہ الموقضہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے اللہ تتلی والعفدہ جو کلیجے اور دل تک پہنچ جائے گی اور اللہ رب العزت نے اس کو خطمہ یہاں پر کہا اس طریقے سے جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحاویہ اللہ نے فرمایا حاویہ کے معنی ہوتے گہری کھائی یعنی بہت گہرا گڑھا اور گہری کھائی اس کو حاویہ کہا جاتا ہے تو اللہ نے کہا اللہ نے کہا کہ جس کے نیکیوں کا پڑھرا بھاری ہو جائے گا تو وہ تو بہت اچھی زندگی میں رہے گا اور جس کے نیکیوں کا پڑھرا ہلکا ہو جائے گا برائیوں کا پڑھرا بھاری ہو جائے گا ترازوں میں تو پھر اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے اللہ نے کہا امادرہ کا ماہیہ آپ کو معلوم ہے کہ محاویہ کیا ہے نارن حامیہ یہ گرم آگ کی کھائی ہے سورہ اقاریہ کی آیت ہے آیت نمبر آٹھ اور نو اسی طریقے سے جہنم کے ناموں میں سے ایک نام سقر ہے سقر کے معنی ہوتے ہیں سخت جھلسہ دینے والے آپ کو سقر کہا جاتا ہے اللہ نے فرمایا سعسلیہ سقر وما ادراکھما سقر لا تبقی ولا تذر لوواحت للبشر میں اس کو سقر میں ڈالوں گا اس شرکش کو بعض کافروں کے بارے میں اللہ نے کہا جو بہت شرکش تھے کہ میں اس کو سقر میں ڈالوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے مزاق کرتا ہے آپ کو تکلیفیں دیتا ہے ستاتا ہے اس کو میں سقر میں ڈالوں گا اور آپ کو کیا معلوم سقر کیا ہے لا تبقی ولا تذر نہ تو باقی رکھے گی نہ تو چھوڑے گی لوواحت للبشر چمڑیوں کو ادھر دے گی چمڑیوں کو کھال کو ادھر دے گی تو یہ سخت جھلسہ دینے والی آگ اسی طریقے سے جہنم کے ناموں میں سے ایک نام لذا ہے لذا لذا معنی بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ بہت آگ لگتی ہے اور بہت تیز کوئی آگ جلائی جاتی ہے تو اس کی لپٹ بہت دور سے محسوس ہوتی ہے نزاعتا للشوہ ہرگز نہیں یہ بہت تیز لپٹ والی آگ ہے جو کی کھال کو اور چمڑیوں کو ادھر دے گی اسی طریقے سے جہنم کے ناموں میں سے ناظرینی کرام ایک نام ہے سعیر سعیر معنی دہکتی ہوئی آگ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَعَتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ اللہ نے کہا کہ یہ کافر کہیں گے قیامت کے دن اگر ہم سنے ہوتے اگر ہم سمجھے ہوتے تو ہم سعیر والوں میں سے نہیں ہوتے اللہ نے فرمایا فَعَتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ اپنے گناہوں کا اطراف کیا فَسُحَقَلْ لِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ تو اصحاب السَّعِيرِ کے لئے دوری ہی دوری ہے سورہ ملک کی آیت نمبر دس اور گیارہ اسی طریقے سے ذہنم کے نام میں سے نام ذمحریر ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے ذمحریر معنی ہے سخت سردی سخت تھنڈی یہ بھی عذاب ہے بہت زیادہ جب تھنڈی بڑھ جاتی ہے تو یہ عذاب ہو جاتی ہے تو جہنم میں عذاب کے شکل سخت تھنڈی ہوگی اللہ نے جنتیوں کے بارے فرمایا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَدْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُ جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّقِئِينَ فِي حَلَى الْعَرَائِكُ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْحَرِيرًا سورہ دہر میں آیت نمبر گیارہ بارہ تیرہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی غریبوں کو کھانا کھلانے والوں کو نظر پوری کرنے والوں کو ایمان رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کے عذاب سے بچا لیں گے اور انہیں خوشی اور تلو تازگی عطا فرمائیں گے اور انہیں جنت عطا فرمائیں گے ریشم عطا فرمائیں گے وہ وہاں پر تخت و پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے وہاں نہ ان کو سخت دھوپ لگی گی اور نہ سخت تھنڈی محسوس ہوگی اور سخت تھنڈی وہ دیکھیں گے اسی طریقے سے ناظرین کرام جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ویل ہے ویل کے معنی ہوتے حلاقت اور بربادی اللہ نے فرمایا سورہ معون میں فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ أَلَّذِينَهُمْ أَنصَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ویل ہے نماز پڑھنے والوں کے لئے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں اسی طریقے سے اللہ نے سورہ مصلاحات میں فرمایا وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ کی جھٹلانے والوں کے لئے ویل ہے تو ناظرین کرام یہ جہنم کے کچھ نام تھے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے ذکر کیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں